میرا نام اکبر علی ہے میں گزشتہ کچھ سالوں سے دوہزار اٹھارہ سے پدر کمرشل میں رہتا ہوں اٹھائی سیو وہ فلیٹ میرے بھائی کے نام کا تھا اور ایک خاتون تھی جنہوں نے دھوکہ دہی سے وہ فلیٹ اپنے نام پر کروا لی گزشتہ آفتے والی رات کو میں سویا ہوا تھا تقریباً ساڑھے تین بجے میرے دروازہ کے سالے ٹوٹنے اور دروازہ کٹنے کی آوازیں آنے شروع ہوئے جیسے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کھرکی کے نیچے سے تو ایک پولیس موبائل تھی جس پہ لکھا ہوا تھا فیروز آباد پولیسے سے میں دروازے پہ گیا اور میں نے انہوں کو بولا کہ بھائی کہ آپ لوگ دروازہ کیوں کاٹ رہے ہو اور یہ پروپٹی ہے اس کے اپر آلیڈی یہ کوٹ کے اندر زیر سماعت ہے آپ لوگ کوٹ کی خلاف عرضی کر رہے ہو اگر آپ کو مجھے اریس کرنا ہے کسی کو اریس کرنا ہے آپ لوگ کوئی بندہ جائے آپ ہمیں بتائیں ہم باہر آ جائیں گے آپ لوگ دروازے نہ توڑیں اور یہ چار دیوائی کے تک تو اس کو فرمال نہ لکھ مگر ان لوگوں نے ہماری ایک نہ سنی اور گالم گلوج کرتے رہے موزد آدارم تک بھی گالیاں دی اور انہوں نے پانچ منٹ کے اندر اندر دروازے کو کٹر اور آریوں سے گھاڑ کی انہوں نے وہ اندر داخل ہو گئے تقریباً دس پولیس الگار تھے اور ایک اور میں ہمارے دوست تھے ظلم تھا ہم چاروں کو انہوں نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور گن نکالا اور چیمبر لوڑ گیا اور میرے سرکرپ بھی آر گیا مجھے لے جانے لگی ہے تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ مجھے لے کے جانے ہیں لیکن میرے دروازے کا سیل کر دیں اور اس پر لوگ لگا رہے ہیں اس پر قبضہ ہو جائے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کر لیں جیسے ہی میں جانے لگا تو جس بندے کے ساتھ ہمارے گلوشن چل رہا جعفر علی زیدی انہوں نے اس بندے کو اور اس کے ساتھ ایک بندہ دوسرا تھا فادم حسین بڑھ دی اور دو تین اور بندے تھے ان کو بلایا کہ بھئی آپ کو آج ہیں آپ لوگوں کا کام ہم نے کر دیا ہم جیسے نیچے جا رہے تھے اور وہ ان بندوں کو انہوں نے اوپر بلا کے گھر کا قبضہ دیتے ہمیں لے گئے تھانے پہ ہمیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا میں اب یہ بات آپ کو بتا تھا چلوں کہ یہ والے جو اس کے ساتھ کیس چلا تھا یہ میری ساتھ کا بیوی تھی اس کے ساتھ میرا یہ کیس چلا تھا اور پانچ گیارہ دوہزار اٹھارہ کو اس کے خلاف دوہزار بیس کو میں نے اس کے خلاف ایف آئی ایف آئی رکٹوائی کیس بندی نے میرے گھر کے کاغذات اور میری گاڑی کے کاغذات اور پرائز بون بہت ساری چیز تھی یہ چوری کر کے نکل گی اس کی ایف آئی ایف آئی میں نے تھانہ درشان میں کٹوائی جس کی سماعت کوٹ کے اندر چل رہی ہے اس کے کچھ ہی دنوں بعد میں نے کوٹ سے اسٹیٹ آڈر لے لیا اور سوٹ دائر کیا اسی پروپرٹی پہ جس پہ پولیس نے گزشتہ آفتے گالی راعت پر قبضہ کروائی میں نے ان کو کاغذات دکھائے آداز کے کاغذات دکھائے کہ بابا یہ کیس کوٹ میں چلا ہے توٹلی سویل میٹر ہے تو میرے آپ لوگ نے ایلیگیشن کیا ہے جو مجھے آپ لوگ اٹھا کے لگی جا رہے ہیں مجھے کوئی ایف آئیر دکھائیں تاکہ مجھے پتا جائے ہیں آپ لوگ مجھے لے کے کیوں ہیں انہوں نے مجھے بس وہ تشدد کا نشانہ بنات دے رہے ہیں میں نے ان کو بارہاں بتایا کہ بھائی میں خود ایک میڈیا پرسن اور آل پاکستان میڈیا کونسل کہ میں پریزیڈنٹ ساؤت کا تو انہوں نے جو الفاظ ہمارے صافی بھائیوں کے خلاف اور جو ہمارے خلاف ادا کیے وہ میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ صرف بروکر اور دلالی ہو اور کچھ ہمارے ہمارے لئے آپ لوگ کی یہ ایسیت ہے اس کے علاوہ آپ لوگ ہمارے لئے کچھ بھی لی ہو اس کے بعد دوسرے سے مجھے یہ لوگوں لے کے گئے ہیں کوٹ میں کوٹ میں انہوں نے مجھے پیش کیا تو کوٹ میں میں نے اپنے ساری چیزیں دکھائی زخم لگے ہوئے تھے میرے کوٹ میں انہوں نے میرے ریمانڈ کے لئے درخواست دی لیکن موزد عدالت نے مجھے عدالت نے مجھے یہ کیس خارج کر دیا کہ میں یہ جھوٹا کیس نے مجھے بنایا یہ اس کے بعد میں اپنے گھر پہ گیا ہوں تو میں نے کہا دیکھ تو انہوں نے گھر پہ کوئی ہے کیا تو انہوں نے فرزاباد پولیس نشن اور جعفر علی زیدی نے کوٹ کی خلاف کرتے ہوئے اپنے بندے اندر پٹھا دیئے یہ جعفر علی زیدی کا وہ سوٹ ہے جو اس نے میرے خلاف کیا ہوا ہے کہ مجھے پوزیشن دلائی جائے اس بندے تھے اس سے پوزیشن میں میں ہوں اس سے پہلے میں نے ان کے خلاف سوٹ نمبر نو سو تیرہ دائر کیا ہوا اسی پروپٹی پر ان لوگوں نے غیر کانونی طریقے سے سب ریجسٹا کے ساتھ مل کے بلینڈر کیا اور ہمارے اسٹیو دوران ان لوگوں نے وہ فلیٹ جعفر علی زیدی کو ٹرانسفر کر دیا میں نے کنٹینٹ آف کوٹ ان پر یہ لگایا یہ اس کے کاغذر یہ سب چیزیں میرے دکھانے کے باوجود ان لوگوں نے مجھے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہاں کہاں اور کس کس طرح سے مارا ہے کہ شاید اگر رو کا کوئی ایجنٹ ہوتا تو بھی اس طرح اس کو نہیں مارتے اس سے پہلے انہوں نے اسی بندے نے جعفر علی زیدی نے درکشن تھانے میں بیرے خلاف ایک ایف آئر کا ٹوائی ہم چار بھائیوں میں خلاف جس میں ایک میرا بھائی پاکستان کوسٹ گارڈ میں پسنی میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے جو کہ پاک پہنچ گئے کے ادارہ ہیں ایف آئر کا دورہ موجود بھی نہیں تھا وہ وہاں پہ ڈیوٹی کرتا ہے لیکن اس کے انہوں نے اس کا نام بھی اس میں ڈال دیا کہ انہوں نے آکے میرے گھر پہ یہ قابض ہو جائے ہیں حالانکہ اس اسی پروپٹی کے اندر میں دوہزار اٹھارہ سے لے رہا ہوں تو یہ فیروز آباد پولیس کا ایسا جو فیروز آباد پولیس کا آئی او ہے امیر بش عباسی عباسی اور سب انسپیکٹر سرور ان لوگوں نے پیسے لے کے جعفر علی زیدی سے اور غیر قانونی طریقے سے اس کو قبضہ دلوا ہے میرے فلیٹ کا مجھے وہاں سے گرفتار کیا جوٹی ایف آئر کے اندر مجھے وہاں سے نکالا ہے اور اسی دورہ انہوں نے جعفر علی زیدی خادم حسین بردی اور باقی دو چار اور لوگ تھی انہوں نے میرے فلیٹ کے اندر انٹر کیا اور اب وہ فلیٹ ان کے قبضے میں ہے میں تمام اعلیٰ حکم سے اپیل کرتا ہوں کہ میرا گھر مجھے واپس دلائے دیں کوٹ کا جو آرڈر ہوگا جو کوٹ کا حکم ہوگا میں سر کم تصویم کروں گا جو موزد عدالت کہے گی میں وہی کروں گا اس دورانہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے میری فیملی کو کچھ ہو جاتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے مجھے کسی کیس میں انوال کرتے ہیں تو اس کا پورا کا پورا ذمہ دار فیروز آباد فلی سٹیشن ہوگی اس کا آئی او امیر بخش عباسی عباسی جی سرور ان لوگوں نے مجھ پہ ذاتیات کی میں آپ کو اپنے زخم دکھانا چاہوں گا جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ ان لوگوں نے مجھے مارا ہے یہ ساری دو راتے ہیں ان لوگوں نے مجھے مارا ہے سونے نہیں دیا ہے باقی جو زخم ہے میں آپ کو دکھانا نہیں سکتا ہوں اور فاقی دکھانے ہیں لیکن میں آپ کو دکھانا اعلیٰ حکام سے آئی جی سندھ صاحب سے چیف جسٹس آف پاکستان سے چیف جسٹس سندھ آئی پورٹ سے اور آرمی کے اعلیٰ افسران سے تمام ایجنسیوں سے ہاتھ جور کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے لڑکا دیں لیکن یہ اس معاملے کی پوری طرح انکوائری کریں یہ جو پولیس کے کچھ کالی بیڑے ہیں جو پیسے لے کے ہمارا کام خراب کرتی ہیں ہم قریب لوگ ہیں وہاں سے آتے ہیں کچھ ساری زندگی محنت کر کے کچھ کمایا کچھ بنایا وہ ان لوگوں نے اپنی طاقت کے ذریعے اپنے تعلقات کے ذریعے ہمیں کچھ چیز سے محروم کر دیا اب ہم کس سے کس سے انصاف مانگیں تو تمام اعلیٰ عدالتوں سے اعلیٰ لوگوں سے چیف منسٹر سندھ مرادلی شاہ صاحب سے میری ہاتھ جوڑ کر کوئش سے یہ ہمارے صاحب انصاف کیا جائے اور اس کی فل انگوائری کی جائے کہ یہ کم پخت ایسے کیوں ہیں پولیس آرے کہ کل کو ہم اگر ٹیررسٹ بن جائیں گے تو اس کا ذمہ دار کھوں بس ہمیں اس چیز کے جواب دے گئے کہ ہم ساتھ ہی سے ٹیررسٹ بن گئے اب ہمارے پاس تو اسٹر تو یہی رہ گیا اگلا اسٹر تو یہی ہے